اسلام علیکم فرینڈ میں امفرید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوتو یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی اپلیکشن کو بغیر پاسورڈ کے کیسے کھول سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے فرینڈز یا آپ کے ارشدار کوئی بھی تو آپ اپنی اپلیکشن پر لاک لگاتا ہے پیٹرن لگا دیتا ہے کسی اپ لاکر کی مدد سے تو آپ اس کو جو ہے کھول نہیں سکتے تو آج جو میں طریقہ لے کے آیا ہوں اس سے جو ہے آپ تمام اپ لاکر کو یعنی کہ جو بھی اپ لاک ہوگا جو بھی اپلیکشن لاک ہوگی تو آپ اس کو بہ آسانی سے کھول سکتے ہیں تو بہت ہی ازی طریقہ لے کے آئے ہوں آپ کے لئے تو فرینڈ اب طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سے ایک ریکسٹ ہے یہ میرا چینل ہے ہوتو یوٹیوب کے نام سے آپ نے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ نیو چینل ہے ابھی اور میں انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو آگے بھی شیئر کرتا رہوں گا تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ سپورٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو فرینڈ اب میں چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے جو ہے اپنا موبائل اوپن کریں تو موبائل اوپن کرنے کے بعد پلیس سوری جو اپ لوکر میں یوز کرتا ہوں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے اپ لوکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپ لوکر ہے میں اس کو یوز کرتا ہوں جو کہ ایک فیمیس اپ لوکر ہے تو میں آپ کو فیس بک میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہے اپ لوکر اپ لوکر تو یہ اپ لوکر ہے یہ ہے تو جس میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں بس آپ کوئی بھی اپ لوکر ہو آپ اسے بہت آسانی اوپن کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں فرینڈ یہ اپ لوکر ہے اس کی ریٹنگ جو ہے 4.3 ہے اور ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ ڈا جو کہ ایک زبردست ٹاپلیکیشن ہے تو تو فرینڈ اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اپ لوکر یہ ہے اپ لوکر میں اس کو اوپن کرتا ہوں اب پیٹرن لگاتے ہیں کوئی بھی اگر میں پیٹرن لگانا چاہے تو جب میں کوئی اپلیکشن کو لک لگا دیتا ہوں یہاں پہ جیسے یہ اس کو پہلے لک ہے تو میں اس کو ایک دفاؤن لک کرتا ہوں پھر اس کو کوئی اور اپلیکشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو میرے پاس جیسے یہ نائس آئی ہے اور مائی فائلز ہیں اور میسینجر ہے تو میں اس کو لک لگا دیتا ہوں اب میں بیک چل کے جی فرینڈ اب ہم ان کو جو ہے چیک کر لیتے ہیں یہ ہے مائی فائل تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لک ہے میں اس کو لک آن کر کے اب دیکھیں اب جو ہے ہماری یہ مائی فائل اوپن ہوگی ہے اب تو بیک چلتے ہیں اب اب دوسرا ہم نے ہے کس پہ لگا ہے میسینجر پہ لگا ہے تھا لک میسینجر پہ لگا ہے اب میسینجر کو اوپن کر کے ٹرائی کرتے ہیں یہ ہے میسینجر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی لک مانگ رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو اپلیکیشن کو ہم نے لاک کیا ہے وہ لاک ہے اب ہم اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرینڈ اپنے ایس میں جانا ہے ایس میں جانے کے بعد سیٹنگ میں یہاں پہ سیٹنگ ہے آپ نے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ مور پہ کلک کرنا ہے جو اوپر مور لکھا ہوا ہے مور پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن منیجر ہے تو آپ نے اس اپلیکیشن منیجر میں جانا ہے تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تمام اپلیکیشن آ جائیں گی ڈاؤنلوڈ اٹھ جو ہیں آپ نے ایپ لکھ کو اوپن کر لینا ہے ایپ لکھ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے جسٹ کرنا ہی ہے کہ فور سٹوپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اب فور سٹوپ ہو گیا ہے یہاں پہ اب کلیئر کیشے کرنا ہے آپ نے تو اب آپ بیک چلے جائیں اب ہم ان فائل کو اوپن کرتے ہیں جس کو ہم نے لاک لگایا ہے یہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ آسانی سے یہ ہماری فائل اوپن ہوگی ہے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے کوئی بھی اپلیکیشن کو کوئی بھی اپلا کرو آپ اسی طریقے کو اپنا کے جو ہے اپلیکیشن کو ان لاک کریں تو فرن آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی بہ آسانی جو ہے تمام اپلیکیشن کو ان لاک کیا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے تمام اپلیکیشن کو ان لاک کر سکتے ہیں تو فرن اگر میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو لاس میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی